سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بغیر تصدیق کسی بھی چیز کو تیزی کے ساتھ وائرل کر دیا جاتا ہے جس کے ہونے کے امکانات نا کے برابر ہوتے ہیں لیکن بہت سے سارفین اسے سچ سمجھتے ہوئے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ اس وقت دیکھنے کو ملا جب سابق وزیر آزم عمران خان کے صاحبزادے سلمان خان کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر کو جوڑ کر شیئر کیا جانے لگا اور دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ دبائی کی شہزادی ماہرہ ہے اور انہوں نے سلمان خان کو شادی کی پیشکش کر دی ہے تاہم اب اس تصویر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے سینئر صحافی نے اس نیوز کو فیک قرار دیتے ہوئے کہا ہے یہ تصویر دراصل ایک پاکستانی ٹکٹوکر کی ہے اسے پی ٹی آئی کے کئی ورڈ سیپ گروپس میں بھی شیئر کیا جا رہا ہے اور اس قسم کے فضول پروپوگنڈے سے ہمارے نوجوان بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ پر دیا گیا کیپشن دلچسپی سے خالی نہیں جس میں ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا کہ دبائی کی شہزادی نے عمران خان کے بیٹے سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا بدلے میں عمران خان کے بیٹے نے جہیز کے طور پر پاکستان کے لیے بیس سال کے لیے فری تیل مانگ لیا ہے لڑکی کے باپ نے سوچنے کے لیے تین ماہ کا وقت بھاگا ہے اس کیپشن پر صحافی منصور علی خان کا تجزیہ نہایت ہی مزہی کا آخیص تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ٹوٹی پر شیخ بیٹا ہے جس نے بیٹی دینی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تیل لے دے جاؤ پاکستان کے لیے تیل دینا ہے اس نے اس سارے پروپکنٹے کا آغاز بھی بھارتی میڈیا چینل اے این این نیوز کی ایک ریپورٹ سے ہوا جو کہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں شادی کی پیشکش کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تاہم حقیقی طور پر عمران خان کی فیملی گولڈ سمیت فیملی اور دبائی کے حکمران خاندان کی جانب سے ایسے کسی بھی دعوے کی تصدیق یا تردیت سامنے نہیں آئی موسیقی موسیقی